السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس موڈل کا موضوع ہے ہماری محبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ توبہ سورہ نمہ نو آیت نمہ چوبیس میں اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جن کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو اگر یہ سب تمہیں اللہ سے اس کے رسول سے اس کی رحمے جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے تو تم اللہ کے حبوں سے عذاب کیانے کا انتظار کرو یعنی اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں وارن کر رہا ہے کیونکہ آج ہم اللہ سے زیادہ ان ساری چیزوں سے محبت کرنے لے کے ہیں اگر ہم اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن والدین اور رشتداروں کی محبت اللہ سے زیادہ نہ ہونے پائے کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارا کوئی رشتدار کسی پر کوئی ظلم کرتا ہے کسی کا مال ناحق طریقے سے کھاتا ہے تو ہم اس کو سمجھانے کے بجائے اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنے مال سے تو اتنی زیادہ محبت ہے کہ ہم حلال اور حرام میں فرق بھول جاتے ہیں تو اگر ہمیں یہ ساری چیزیں زیادہ عزیز ہیں اللہ سے اس کے رسول سے اس کی رحمے جہاد کرنے سے تو ہمیں اللہ کے حکم سے آزاب کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے ہماری محبت کا سب سے زیادہ مستحق اللہ تعالی ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا ہماری زندگی کی ساری ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے انسانوں میں سب سے زیادہ محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا جہاد کا یعنی سٹرگل کرنا اسٹرائف کرنا حق کو قائم کرنا اور باطل کو مٹانے کے لئے جہاد بھی ہمیں اپنی والدین رشتدار ممال دولت سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے تو ہمیں خود کو چیک کرنا ہے کہ ہمیں اللہ سے اس کے رسول سے اور اس کی رحم جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں رزاکم اللہ و خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ